تن تن گروہ ارجن دیو صحیح جی مہراج تراسی مشبد بخششکا رہے ہن چھاڑی انگ دے فیرتے جا کے سری راگ محلہ پنجوا پریت لگی تے سساچ سے ہم مرے نہ آوے جائے جیڑے رب دے پیارے نے سیبک نے انہ دے جیڑی پریتی ہے وہ سچ سے روپ پرماتمہ دے ناڑ لگ گئی ہے جو جم کے اوندہ نہیں ہتے مرک کے جاندہ نہیں پرماتمہ نہ جنمدہ نہ مردہ ایسے طرح جیڑا پریتی پاؤنڈ بڑا جیو ہے وہ بھی جنمدہ مرد تو رہت ہو جاندہ ہے اینا چکران چون پاجدہ اور چون بار بار جڑا سنسار اندر آ کے دکھ تکلیفان پاؤنا ہے یہ بھی اودہ ختم ہو جاندہ ہے ناوے چھوڑیا بچھڑے سب میں رہے آسمائے جے انہوں کسے طریقے ناڑ میں چھوڑنا چاہیے تو بچھڑا نہیں کیوں کہ سارے ہم بچے اکسار ہی بیابک ہے دین درد دکھ پنجنا سیوک کا ساتھ پائے ساتھ پائے ہندہ نشچے کر کے جیڑا ہے دین گریب لوک نے پاو نمرتا باڑے نے جنہ دا کہنے سنسار دے اندر کوئی بھی نہیں ہندہ آسرا انہ دے دردنوں آتے دکھنوں جیڑا کہنے دین میرا مانا بہت دکھی ہویا ہے بان لاتا سیر ویچ درد ہویا ہے پیٹ ویچ درد درد اکھر شریر لئی ورتیا جاندہ ہے دکھ مان سکتا اور تے ہندہ ہے مہاراج کے اندر نے گریب باندے درد دے دکھنوں پنجنا جڑا پنجنا باڑا ہے ہاتے سیوکاں دے جیڑے دکھا نوں ساتھ پائے س بہت پرکار دے ناڑ سینکڑی پرکار دے ناڑ سیوکاں دے جیڑے دکھنے انہاں نوں آس کردہ ہے ساتھ گروہ مہاراج دی کرپا سیوکتے ہندی ہے جو دو او دا کرپا روپ ہاتھ سیرتے آجاندہ ہے ابی آس کرنیاں سیوہ کرنیاں پریم کرنیاں او دو ساتھ گروہ دی کرپا نال دکھان دی نورتی ہو جاندی جیو دی اچارج روپ نرنجنوں گرمے لایا مائے یہ پائی جڑا اس چارج روپ نرنجنوں مایا کاڑک تو رہتا کار پرکھے نا او سا کار پرکھناڑ میں انہوں ساتھ گروہ مہاراج نے ملا دیتا ہے مہاراج نے ملایا ہے اپنو گرمنتر تے مول منتر گربانی دے نال کیونکہ پرماتمہ تک پہنچن لئی سادن ہے گرمنتر جینو یاد کریے اوہی سی سمنے آجاندی واہ گروہ، واہ گروہ کین دے نالا واہ گروہ دی پراپتی ہو جاندی پائی رے میت کر ہو پرابس ہو مہاراج فرماؤدے نے پی پائی تُسی بھی ہو سا کال پرکھنوں اپنا مطر سمجھو مطر بنا لاؤں مطر کنے رے کار تھکی میرا دھکھ کا ٹک ہوئے ایدنا تے دنیا دے اندر بہت مطر بان سکتے نیپار مطر ہندے نے ایک اوہ جیڑے کھان پین دے ہی مطر ہندے نے مطر سجن اوہ ہندے نے جیڑے اوکھے ویڑے کم آجاند مطر سجن دوست اوہ ہندے نے جیڑے اوکھے ویڑے اپنا سب کش وار دین سادے توں اور ساڑے توں وارن وارا کوئی مطر دوست سجن نہیں ہیں سادگروہ ہی ساڑے مطر دوست سجن ہانا جیڑے اوکھے ویڑے ساڑے نار کھڑے ہندے نے مایا موہ پری تتر اگر سخینا دیسا کوئے رہا ہو سبندیاں دے موہ آتے مایا دی پریتی نو ترکار ہے کیونکہ مایا دے موہ دی پریتی نو ترکار ہے جیس وچ لگیا ہویا جیڑا کوئی بھی مندہ ہے وہ سخی نہیں نجر آ رہا صرف ایک کل نہیں ہندیاں نے کہ میں انہیں جے کٹھے ہو جانگے تاندالت آدک سخی ہو جانگا جی میں توریاں جاندیاں گرنانک دے مہارا سچے پاسا ساتھ کرے شاہو کار دے کھڑا وہ تو لنگ رہے سی پائی مردانہ کہنے لگا کیونکہ نگر بچوں پینڈچوں آن کر کے کرے دیکھیا نہیں سی ایسا بہت بڑی دکان ہے اٹھ داس نوکر کم کر رہے نے سیٹھ بیٹھا چٹے کپڑے پا گے سو اس وقت پائی مردانہ کہنے لگے مہارا ج دیکھو کنہ سخی ہے کنے نوکر چاکر نے کنے اچھے مکان نے کنے گاک نے کنہ پیسہ مہارا کہنے لگے مردانہ انہا سنساری جیوان والنی دیکھی دا چلیے تم بس تورے آیا کر کھڑ گیا نہیں مہارا ج میں انہوں دیکھن تا دو کہنے چل تیری شنکہ نویت کر دیں جنہوں نے جا کے پہنچے سیٹھ کھڑا ہو گیا آو جی سنت جی آو جی اندر پچھلے پاسے کمرے میں چل جا کے بٹھا آیا اس وقت کہنے لگے ساڑھے ساتھی دا ایک پریشن ہے ہاں جی دس سو پھائی مردانہ کہنے لگے جی سیٹھ جی میں آج تک تو اڈیر کا سوکھی بندہ نہیں دیکھیا کنہ اچھا مکان کاربار نوکر چاکر پیسہ وہ سیٹھ ہو سے وقت بہت اچھی پوبہ مار کے رون لگ بیا وہ کہنے جی آو نہ کہو میرے بھرگتہ کچھ دکھی نہیں ہے دنیا جی بہت دکھی ہاں میں لمبی کہانی کی سیٹھ نے سنائی ساری اپنی سو گرنانک دے مہارا سچے پادشاہ نے پھر انہوں پدیش کر کے شانت کیتا سی سو مہارا ایتائیوں کہنے نہیں کہ جی تُس ہی دیکھ دیوں کہ سوکھی ہے ساتھ گروہ کہنے انتر چنتہ نینی سوکھی مول نہ اتر ہے پک یہ جڑا نینی اکھا نال تکھن سوکھی لگتا ہے یہ انتر چنتہ یہ دے اندر چنتہ لگی ہوئی ہے تو یہ جڑی سنسار دے جیو نے انہوں چنتہ ہے کہ انہوں جس گرہ بہت تس ایک رہ چنتہ جیدے کرے بہت مایا ہوں چنتہ ہی لگی رہندی ہو دی جس کر تھوڑی سو پھر ہے پر منتہ جیدے کرچے تھوڑی ہندی ہو چارہ پٹک دے ہی پھر دا رہندہ دو ہوں بے وستہ تے جو مکتہ سوئی سوہلا پال لی ہے دونا وستہ ماں تو جڑا بندہ مکت ہے وہ ہی سوکھا نج رہندہ بشرام دے کے کہیں دینے نہ ہو دانا داتا سیل ونت نرمل روپ اپار سب دی جانن وڑا ہون کر کے دنا ہے پر منتہ دانا سارے اندہ داتا ہے سیل ونت سیل سبا وڑا ہے نرمل روپ اپار پر منتہ دا جا روپ ہے نرمل میڑ تو رہت شد سوپ ہے اپار جڑا ہے بیانت گناہ وڑا ہے سخا سہائی ات وڑا اوچہ وڑا اپار سخا تو پاب متر بن کے ساڑھی سہتہ کردہ ہے سخا سہائی ہتے اتیانت ہی وڑیاں تو بھی وڑا ہے او اپار واحدودہ ساتھ سنگستان بھی سب تو اوچہ تے وڑا ہے بالک بیردنا جانی ہے نیچل تیس دروار بالک جہاں بجرگ بڑا روپ کر کے او نہیں جانے جاندہ او دا دروار جڑا ہے سروپ ہے او اچل ہے مہاراج کہنے او نام بالا بڑا پائی پرماتمہ نو کوئی بالک بڑا جوان ہی جی وستہ نہیں کہہ سکتے او تا پرکاش سروپ ہے پرماتمہ کوئی اکار نہیں کوئی روپ نہیں کوئی چکر چہننی ہے جس دا ویسے ہو دی اچھے ہندی ہے کوئی روپ تارکے کتے پہنچاندہ پہنچنا بھی کتوں ہیں پرکٹی ہونا ہندانے موقع تے سیوک دی مدد کرن لئی کسے ہو اس روپ نتان کر لیندہ ویسے کوئی روپ نہیں ہے یہ تیان رکھنا اس گلدہ پانے جو منگی ہے سوئی پائی ہے ندار آیا دار او دے کڑو جو منگی دا ہوئی پرابت کریدہ ہے انہیں آسرین دا آسرائے پرماتمہ جیس پیخت کلوے کھرہ مانتا نہ ہوئے سانت جس واحد درشن کیتیاں کل نشچے کر کے بکھ بیو روپ جڑے پاپ نے سارے ہی دور ہو جاندے نے ہتے مانتے تاندے بچ شانتی پرابت ہندی عجیب شانتی اگمی شانتی کہیں دینے نو جیڑی صرف جے آج بے تائیں پتہ لگ دا جس نو اپا ماندے شانتی وہ ہور چیئے ہندی یہ شانتی ہندی جی میں بہت تارمکستان تے جی میں جا کے بیٹھ دیاں کہنے ایک عجیب جی شانتی آئی منو ٹھنڈ جی پہ گئی ٹکاو جا بن جانا اس طرح دی شانتی ٹھنڈ ٹکاو ایک آگرکا دا بننا دا پرماتمہ درشنہ نال وہ پرکاش سروپ درشن دندہ ہے اپنے ایک مان ایک تی آئی ہے مان کی لاہ پرانت مان دی جیڑی ہے نا پرانتی یہ دور کر کے ایک آگر مان ہو کے واہ انتے اونا کریے مان دی جیڑی پران ہے بہم پر منہ مان دے اندر پائے ہوئے انہ دی نویرتی کریے تا مہاراج کہنے نے پھر ایک مان ہو کے جو تو جاپان کے پرانتی لے جان دی ہے گنڈ دان نوطن صدا پورن جاکی دات واہ گروہ شب گناہ دا خیام آئے صدای نوین نوطن ہاتے جہ دی دات نو سمپورن سائی سنسار ورت رہا ہے جی دی دات نام دی دات جیڑی اشب گناہ ناڑ پورن ہے جی دی جلی دات ہے وہ صدای پورن ہے کسے کڑوں لیا پوری نہیں پھندی مانو کی ٹیک برتی صاحب جہان دیون کا ایک ہے پھگوان جس کا دیا رہا اگا آئے بہر نہ تسنا لاغا آئے پرماتما جے ایک پیسہ بھی دے دوئے تاں وہ مکڑ کی نہیں آودا ہے تے جے بندیاں کڑوں پا میں لکھاں لے لو تاں بھی مکڑ جان دے نہیں پرماتما دے دیتے ہوئے بچ بھرکت جویں گرنانک دیو جی سچے سو دے دی ہٹی تے بے کے برتاؤں دے سی لوگاں نوں وہ مکڑی ہی نہیں سی جی نوں ایک بار گرنانک دیو جی نے چھوڑی چھ پا تھا انہ دے کرو ہون تاک مکیاں نی انہ نی کڑاں بچوئی نی مکیاں کیوں کہ وہ گرنانک دی دات ہے سدا سدا آ رات بھی اے دین بس رہو نہیں رات مارا سچے پاشا اپن حکم کر دینے ہو سدا روپ پرماتما نوں سدای روجی نتی رد نہ کریے نہ انہوں دنیں پلاو اے نہ رات نوں رات دینو دا جاپ کر دے ہمیشہ اٹھ دے بیٹھ دے رات نوں اکھ کھل گئی واہ گروہ واہ گروہ ہمیشہ یاد کرو اٹھ کے توڑ دے پھر دے ہیں کوئی کریا کر دے ہیں واہ گروہ واہ گروہ کر دے تیان لاکے پرماتما پھر سون جاؤ جے سونہ سو اس طرح کرن دے نار ہمیشہ واہ گروہ میں چھت جوڑی رکھیے جوڑی رکھیے تاؤ دے نار ساڑ پیار ودہ جاندہ ودہ جاندہ جن کا پور ملکھے آت ان کا سخا گووند جنہ دے مطھے اوپر پیشلے پوربلے جانما دے شب کرما دے لیکھ لکھیا ہویا نا گووند پرمیشر اونہ دے مطر بڑ گیا تان مان تانے ارپی سب ہو سگلواریا اے جند تانوی اپنا مان تان سب کو شرپنا کرے پرماتما سب طرح کر کے جنہی جند ہے ساڑی بدھی ہے جندڑی ہے جان ہے پران ہے سارا کجھو دے تو وار دے بے کیونکہ پرماتما بیاب کرو بچ ہے دیکھے سنے حضور سادہ کٹ کٹ برہم مارویند او جڑا پرماتما ہے نا سادہ سادہ تو پاو سریشت واہ گروہ نت ہی روج ہی حاجرہ حجور ہو کے سارے انہوں ویخدہ ہے اپنا سب دیاں گلنا سوندہ دیکھے سنے حضور سادہ او برہم سب کٹاں کٹاں دے بچ ہے رویند تو پاو رویا ہویا ہے اونہوں ایونی ہندہ کے اپنا انہوں سپسٹی کرن کوئی دینا کسے گلدہ میں تا کیتا ہی نہیں جی میں نو پتا ہی نہیں جی او دے اپنے بچے ہی لین ہے اپنے تو الگ بھی نہیں ہے اپنے جیو ہاں جیو آتما آتما تو او دیو چیز دیتی ہوئی ہے اس کر کے او دے ناڑوں سادہ بکھریما نہیں صرف سادے ماندے انتر پاٹک ہے ایک بکھریما پہ آ ہویا او سے پڑ دے نو صرف دور کرنا اکال پرکھ واہی گروہ دے مانچے بھی نہیں ہندہ کے بندہ میں نو نندہ جاں یہ کہنے رب ہے ہی نہیں صدگرو مہاراج کہنے نہیں اکرتکانانو پالدہ پراونانک صد بکھسند بکھشن ہار واہی گروہ اکرتکانانو صدائی پالدہ ہے یہ لوگ اکرتکان ہو جاندے نے کسے دے کیتے ہیں پرکھکار نو پالا دن دے نے جمیں ہون ترتی ہوتے ہیں ایس وقت لوگ اکرتکان جادہ نے وہ لوگ جنہ لئے صدگروہ نے انیاں کربانیاں کیتے ہیں وہ کہنے مہاراج نے ساڑے لئے کی کیتا ہے اس کر کے لوگ جنہیں ہولی ہولی سیستی تے اکرتکانتا شاہ جاندی پر پرمات مونہ دی روٹی بند نہیں کر دے سری راگ محلہ پنجوہ مان تان تان جین پراب دیا رکھیا سہج سوار پہلنا تا واہی گروہ نیسانو مان دیتا اس ماندے اندر بہت کوش ہے یہ مانو رکھیا ہے سریر دے بچ سریر دے اندر جو میں صدہ نے پوچھیا سی مان کتے رہن دا سو مان رہا اندرسیہ سی کہ مان ہے ہردہ جڑا ہے ساڑا وہ دے بچ رہن دا جاؤ یہ ہردہ دے نہ ہوتی او دو تو من کہتھے رہتا صد کہن لگے یہ ہردہ دے ہی دونوں چیزیں نہ ہوں دیا تا ہم مان کتے رہن دا پھر مان رہا کہنے پھر یہ پرمات مونہ مجھے لین رہن دا ایس کر کے باہر گنے سریر دیتا ہے مان دیتا ہے تان دیتا ہے ہردہ انہ نو سوار کے سی جے ہی انہ دی رکھیا بھی کردہ ہے پرماتمہ نے آ کے کی تو رکھیا نہیں کرنی کیونکہ وہ دی رکھیا تھا ہمیشہ ساڑے ادھاری رہن دی ہے جو میں مچھی پانی دی اندر رہن دی ہے پانی دی ادھاری رہن دا ہمیشہ پانی دی جان ہے کیونکہ پانی بچھو مچھی آکسیجن پرابت کر دی پانی بچھو مچھی تر دی ہے جیسے اتنا پرماتمہ ساڑے ادھاری ہے چارے پاسے ہیر دے دی اندر ہے دور جان کے جو یاد کریے تا وہ دور رہن دا کہن دا بھی میرا پریمی میں انہوں کہن دا پھر راب بڑی دور ہے راب تا نیلی شتت ہے پھر کہن دا میں ادھے اچھا مطابق دور ہو جانا پائی جیڑا کہن دا بھی پرماتمہ تا اپنے اندر ہی ہے پرماتمہ تا میرے ناڑ ہے کہنے ہو دی پاونہ انسار میں نیڑیں گا ہو دے جے کو کہے ناڑ ہے انگ سنگ ہے اکھان دی جوت ہو ہی ہے میری دل دی تڑکن ہو ہی ہے آ سب کچھ ہو ہی ہے پھر کہن دے ہو دی پاونہ نو پوریاں کرنا میں سرب کلا کر تھا پیا انتر جوت اپار اے سریر نو مارا انہیں پران سنگ نے اندرے نے اے سرب کلا کر کے بنایا ہے تھا پیا ہے اے سریر دے اندرہ پار واہ گروہ کی جیڑی جوت ہے چیتن ستہ پائی ہے انہیں وہ دے کر کے ہی سریر ساڑا ہلدہ جلدہ بولدہ دیکھدہ کھاندہ پیندہ سب کڑیا کردہ مارا انہیں کھانے انہیں تھوڑا کہ وہ دی کرپا ناڑ سریر توڑیا فردہ اندرہ جوت صدا صدا پراہ سمریہ انتر رکھ اور طہار وہ صدا روپ جب پرمات میں اس واحد انہیں صدا آئی صدا واسطے ہمیشہ واسطے رات دن آنے جاندے ساس گراس ناڑ سمرنا کر گئے ہردے اندر انہیں ٹکا کے رکھ کہندے ہیں مساء کے رکھ میرے مانا ہر بینے عبر نہ کوئے اے میرے منعے میں پلکھا نہ کھا جیں کوئی نہیں ہے تیرا پر ماتما تو بینہ اور کوئی صحائق نہیں ہے واحد گروہ ہی صحائق ہے جیودہ سیسنا مہرہ سچے پاشا کہنے ترب سرنائی صدا رہو دوکھ نہ بیاب پہ کوئے رہاؤ اس واحد گروہ دی شرن بچ رہے یہ سوچ کے کہ وہ میرے کوڑ ہے میں اوہ دی شرن ہاں تیری شرن ہاں باہد ہو منہ اور کوئی آسرہ نہیں ہے جب وہ دی شرن انہوں گرہن کر کے بیٹھے رہیے تیرا آسرہ تیری شرن مہرہ سچے پاشا کہندے دسمیں پاشا تیرے جور ہوں گنگا کہت ہوں تیرا صدقہ تیری سرن کہندے میں گنگا اور تیرے جور تیرے آسرے تیری جوت دا صدقہ میں بول دا ہاں کہندہ ہاں میں نہ کہہو سب توہے بکھانے ہو کہندہ شرن بچ رہے نہ کرتے انہوں کوئی دکھ ہی نہیں بیاب پہ گا اوہ دی کرپہ ہی ہو جاوے گی تیرے ہوتے پرمات ماندی پرمات ماندے اپنے ہی روپ نے جدوں جی کرے تو روپ تاہر کے مدد کر جاندہ ہے منوکھنوں نے دست دا کہ میں کون ہوں کہا پہ کہنے کوئی بندہ ملیا سی بڑا پلا سی میری مدد کر گیا ہو پر اوہ آپ ہی سنسار دا تیان بھی رکھ دا مدد بھی کر دا سیوکان دی سو جنہ پرانے راجے مہاراجے روپ بٹا کے دنیا دن در کمدی رہن دے ہندے سے آتے انہوں نے دنیا دا دکھ جتے دیکھنا اتھے دور کر دینا ایسے طرح مہاراج کہنے نے واہ گروہ بھی ہمیشہ ساڈے دکھا نوں دیکھ دے رہنے تے روپ تارن کر کے دکھ دین ویرتی بھی کر دن دے دیں سو ایسا ہویا ہے بابا چڑھائی کر کے بہت سال پہلا بابا رتن سنگھ ہندہ شک سو کہن لگا عمر شکیہ بانی پڑے پرانہ جیون سناؤن لگیا اپنا کہنے پہلا سی پٹھے ہی کمہ چھندے ڈاکے ڈکے مارنچ یہ بڑے پرانی گل ہے تی چاری سال پہلا چڑھائی کر گیا سو کہہ لگے میں نوں فانسی دی سجا ہوگی جیل دے میں کہہ رب نوں منی آئی نی سی رب ہے ہی نی مکایا ہو ایسا کہنے جدوں پتہ ہے کہ کل سویر نوں فانسی لگ جانے ہیں پھر بندے نوں تھوڑایا کرانٹ بائیدہ پہ ہونڈ مار جانا کہنے میں جیل دے چھ دراخت دے تھلے بیٹھا کہہ بھی میں ساری جنگی تینوں نی منی آ پر آج میں نوں تیری لوڑ ہے آج میں منہ تینوں تان جے تو میں نوں آ فانسی تڑا دیں بچال میں سو اس وقت کہنے رات نوں بارہ مجھے دے قریب جیل دے اندر ایک بندہ آیا کاغ جو دے ہچ فڑے ہوئے نے وہ کہنا بڑی دوروں پتہ نہیں کتھوں ہوں اتھے کیس میرا بڑیا ہویا اتھوں دا کیس ہوں دے ہتھ کاغ جنے جج دے یہ بندے نوں لے کے جانا یہ دی سجا ماف ہوگی کتھوں کڑا آکے بیڑیاں کٹا آکے کاغ جمع کرا آکے انہی چھیتی کریا ہوئی بھی باہر جا کے چھاڑ دیتا کہنے لے رتن سے آن پوہن چنگے کم کریں پائی کہنے میں سوچا بھی کچھ جا جدہ پیئے نا جا کاؤنا کپڑے بلکل سات دے جے خدر جیدہ کڑتا پجاما خدر دائی پرنا سیرتے بنے ہاں کہنے پتہ ہی نہیں لگیا کہنے آج تک میں انہوں یاد کرنا روننا بھی تو میرے کوڑوں ہو کے مڑ گیاں ایت کر کے پرماتمہ کچھ ایسے کاؤتک برطاعت نے کئی باری جنہا نو آپ پہ دیکھ دی رہ جانے پرماتمہ نو دور اپنے ماننا جانو تا دور ہے یہ دیکھو تا صدی حاجر حجور ہے تا مہاراج کہنے دن ذاتن پدار خمان کا سوئنا روپہ خاک تیجڑے ہیرے رتن مانک جواہرات سونا چاندی ترتی سارا کچھ مٹی روپ ہے دیکھا جا بیتا سب کچھ مٹی تو بندہ ہے ہزارہ لکھا سالہ تو ترتی بنی ہے یہ مٹی دے تھلے آپ پہ چیزیں بن دیا رہی دیا جو میں سونا ہوری ہوری تھلے بن جاندہ ترتی یہ پرماتمہ نے بنائی آتا مات پتہ ست بندھ پا کورے سب ساک مات پتہ پتر آدھ جنہیں بھی سبندی نے یہ سارے ساک صرف لین دین کر کے ایک دوجہ دہا پا جہ تو لینہ دیڑا مک گیا اسے وقت دنیا چلنا ہو جاندہ پھر اگے جاننے پھر اتھے جا کے جنم لے لینے اتھے کم موکدہ پھر اگے چلے جاننے اے لکھا سالہ تو ایک کوئی جیو نانک میر سریر کا ایک رات ایک رتوہ ہو جگ جگ فیر وٹائی ہے گیانی بج اتھا ہے اے سریر ہے بار بار ملدہ رہن ایک رات ایک رتوہ ہو اے رات روپی سریر نو چلون بڑا رتوہ ہو آتما جیڑا ہے وہ دیوچ بیٹھ کے سریر کریہ کر دا مہار ایک نے جگ جگ دیوچ بٹایا جان دا گیان برم گیان سام دینے اس گل نو ہر بار اپنو ایک نما سریر ملدہ نما کار ملدہ جین کیتا تیس ہے نا جان پس نا پاک جس پرم آتما نے پیدا کیتا انہو جان دا انہی بندہ جیڑا ہے نا مان مک ہے پش ور کا جیون ہے نا پاک ہندہ اپویتر ہے انتر باہر راو رہی تیس نو جان دور جیڑا واہی گرو دے اندر بھی یا تی باہر بھی پری پورن بیاب باہر بندہ آگیان نہیں ہون کر کے اندر واہر گرو دور ہے واہر گرو دے بیچ بیٹھا جو میں سمندر جب ایک کو ہی کہے سمندر دخاؤ کے تھے سمندر دے بیچ بیٹھا بیاب پرماتمہ پرکاش روپ ہے پرماتمہ دے بیچ بیٹھے آپ دکھا اونا کی بندہ پرماتمہ نو ایسے ترائی نہیں دیکھ سکتے آپ پرکس بیاس دوارہ پرماتمہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی تاہی نہیں کہ مارا جا بندہ اپنی لوڑ آتے اس دیکھن لگ جاوے گا جب آپ کہنے شتی سو فرد ساڑھ شتی گیا کرو اوڑ تیرے فرد وہ تیرے آگے کئی ہوئے کہنے کئی آئے گئے تم اپنا کام کر اوڑے دے کوئی اثر نہیں پہندا جے کوئی شردہ نار کہے میں ملنہ جی میں تھوڑا داس میں تھوڑا سیو کہا جی میرے گریب تیوی کرپا کر دے مہاراج اوڑ تھے خوش ہو کے مل پہندا باقی جڑے لوک نے وہ سب کہنے پرماتما دوری آئے کرسنا لاغی راچ رہے آئے انتر ہم میں کو رہے اور ماندے اندر مایہ دے جوڑندی پوگاندی ترشنا کھاندی ترشنا یہ کر کے چھوٹھی سنگ جڑی ہنگتا ممتا دے اندر جی رچیا مچیا پیار اندر ہم میں لگی ہوئی آج کوڑے پدار تھا پگتی نام ہونے آوہ بنج پور پرماتما دے نام پگتی تو بینہ جو پرشن اونا دے پورا دے پور آوہ بنج آوہ دے جان دے جم دے مرد رہن دے پگتی تو بینہ جڑے بن دے راکھ دے ہو پراب کرن ہار جی جانت کر دیا کرن ہار پرمیشر ہے پانو سارے انو پیدا کرن بڑا پالنا کرن بڑا مہار راج اپنی دیا کر کے انہ سوخمت ستھول جیا نو تس ہی جی جانت نے تو اٹھے انہ جم دے دکھا تو کرپا کر کے رکھ لو جی انہ جیاں دے ہوتے آپ جی مہر کر دی ہو یوں بین تی گران دے چار نہ دے اندر اکال پرخ دے چار اندر کر دے ہی رہی بین پراب کوئ اے رکھ نہار مہا بکٹ جم پیا مہا بکٹ ہندہ بڑا پیانک بڑا کٹھن جم دوت دے مگر لگیا بہت پیانک ہے اے بھائی گروہ آپ کرپا کرو آپ جی تو بینہ اور کوئی رکھ کرنے بڑا نہیں بڑا پیانک ساڑے مگر جم دوت لگیا ہویا ہے نانک نام نا بیسرہ کر اپنی ہر میا نام دے نال ساڑی رکھ ہونی جیتھے پرمات مدھا کوئی نام لیندہ دات بکشش کر دیو سانو کرے نام پلے نا جی ساڑی رحم تا کر دیو جی